ویلکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیلسے ٹرائول کے بارے میں اس میں پوری چاند پہری دیکھنے والے ہیں تو میرے ساتھ بنی رہی ہیں کیلسے ٹرائول کیلسے ٹرائول اگر اس کے ٹریڈ نیم کی بات کریں تو لوپین کیلو ٹیک کے نام سے ڈی بی دی تھری ایلفہ ڈی تھری ایرسٹرول کے نام سے کالبووک کے نام سے ڈوراکال کے نام سے کیلسے ٹرائول کے نام سے روگ بون اور اس سے انی برانڈ نیم آپ کو مل جائیں گے دوستو کیلسے ٹرائول کب اس کا یوز کرتے ہیں دوستو یہ ایک سنتھیٹک ویٹامین ڈی اینالوگ ہے اس کو جب پرسکرائب کیا جاتا ہے ہائپو کیلسیمیا کی کمی ہو جاتی ہے کسی بھی پیشنٹ میں اگر کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے تو کیلسے ٹرائول دیا جاتا ہے اور یہ کیا کام کر سکتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ابجورپشنز اینڈ یوز آف کیلسیم اینڈ فوسپیٹ اینڈا بولڈی میں اب دوستو اب آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ یہ جو ہے یوز کیا جاتا ہے کیلسیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بٹ دوستو اس کا کونٹر انڈگیشنز کیا ہے کب نہیں لیتے اس کو اگر ویٹیمن ڈ ٹوکسیسٹی اینڈ ہائپر سینسٹیوٹی اگر کر رہا ہے تو اس کو نہیں لیتے اگر اس کی ڈوز کی بات کریں تو جو ریکیمنڈڈ ہے انیشل ڈوز ون ایم سی جی اے ٹو ایم سی جی تھری ٹائمز اے دے آپ لے سکتے ہیں کیلسے ٹرائول آپ کیپسولے ٹیبلیٹ کی فورما آ دے ہیں وید اور ویداؤڈ فوڈ آپ اس کو لے سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو کیڈنی سٹونڈ کیڈنی سے ریلیٹیڈ ہارٹ سے ریلیٹیڈ آٹریز یا ہائی فوسفیٹ لیول اور بلڈ اینی ایلرڈی ہے یا آدر میڈکیشن آپ کھا رہے ہیں اور اس کو بھی لے رہے ہیں تو آپ نے ڈوکٹرز کو ضرور بتائیں اور یہ کے کام کر سکتا ہے تھوڑے آپ کو نین کی طرح آپ کا لا سکتا ہے ایکسس ڈوز کو آبوائیڈ کریں اور یہاں آپ کو پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس کو کھانے کے بعد آپ کو اگر اس کے سائیڈ ایفٹ کی بات کریں تو تھوڑا بہت ویکنس یا چکر دیکھنے کو ملتے ہیں وومیٹنگ اُلٹی بھی ہو سکتی ہے دائی ماہ ہوتی ہے کونسٹیپیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور مسلس پین ہونے لگ جاتے ہیں ویٹ لوس ہو جاتا ہے تھوڑا بہت اور آئی انفلمیشنز کر جاتی ہے دوستو اس کو آپ کو سابدھانی بھرت نہیں ہے اگر آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے تو اپنے جو ڈوکٹر سے یا نیفرولولیسٹ ہے اس کو کنسٹ ضرور کریں یا مونیٹر سیرم کیلسیم لیول کو آوائیڈ ٹو ریسک آف ہائیپر کیلسیمیا سپیسل ڈائیٹ سوڈ بھی پولو وائل ٹیکنگ کیلسی ٹرائیول تو پیشنٹ ڈائیلیس اسی ریوار لو فوسفیٹ ڈائیٹ آئی ہوب دوستو آپ کو سمجھ آگیا ہے تھانک ی